سے بیٹھیں گے وہ تو جنگ پر آئیں گے وہ تو مقالفت کریں گے اسی کے مکہ سے جنہوں نے نکال دیا لیکن مدینہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بیس ایک مضبوط مقام ہمیں عطا کر دیا تو مکہ والی چین سے تو نہ بیٹھیں گے چنانچہ بہتر ہے کہ ابھی انٹرنلی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا جائے درونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے چنانچہ اس حوالے سے تیسرا قدم اللہ کے نبی نے یہ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کے قبائل سے آپ نے محایدہ کیا اس کو میساق مدینہ سیدت کی اور تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے اس کو بقاعدہ انٹرن لکھا گیا ہے اور باون دفعات اس میں موجود تھی جو کہ شہکار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا بھی اس میں یہ تیہ ہوا کہ مشنر کا مفادات کے لیے مسلمان اور یہودی آپ سے محایدہ کر رہے ہیں کوئی بیرونی دشمن آئے گا مل کر اس کا مقابلہ کریں گے دفع کریں گے یہ تو بہت اہم اس کی شیقت ہی اور مل کر رہیں گے مساواد کا معاملہ کر لیں گے انصاف کا معاملہ کر لیں گے انسانی برادری کا لحاظ رکھتے ہوئے رہیں گے لیکن بیرونی حملہ آواروں کے مقابلے میں ہمارا دفع اجتماعی طور پر ہوا کرے گا یہ تھا میساق مدینہ دمشتر کا مفادات کے لیے اور مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئے تین اقدامات مسجد نبوی کی تعمیر صحابہ کرام کے درمیان انصار محاجرین کے درمیان مواقعات کا رشتہ اور یہود کے تین قبائع سے میساق مدینہ کا محایدہ یہ تین اقدامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے فوراں بات کی ناظرین کرام اس کے بعد توجہ فرمائیے گا کہ ہجرت کے سفر کے دوران ہی کچھ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی جن سے آئندہ کی زندگی یعنی مدنی دور میں آنے والے حالات کے لیے اہم رہنمائی ہمیں ملتی ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے تیرہ برس سبر ہی سبر ہوتا رہا قرآن نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا ہے سورہ النساء آیت 77 میں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہہ دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بان کر رکھو مکہ کے تیرہ برس ہم پڑھ چکے ہیں جان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں دعوت بھی جاری رہی اور اہل ایمان کو جمع بھی کیا جاتا رہا ان کی تنظیم بنائی جاتی رہی اہل ایمان کی تربیت بھی ہوتی رہی قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہی اللہ والا ان کو بنایا گیا لیکن جتنی مشکلات آئیں ان مشکلات کو برداشت کرنے کا حکم تھا بار بار سبر کا حکم آیا ہم سمجھ چکے ہیں تفصیل سے مکی دور سبر کا دور تھا دعوت بھی جاری اس ساری تھی اہل ایمان کو جمع کر کے تنظیم بھی بنائی گئی ہے ان کو تربیت کے مرحلوں سے بھی گزارا گیا اور ان کو سبر کے مرحلوں سے بھی گزارا گیا اس کی حکمتیں تھیں تاکہ اس جماعت کو ابھی مزید مضبوط کیا جائے آئندہ آنے والے مزید مشکل مراحل کے لیے کندن بنایا جائے اور تیار کرایا جائے کہیں ابھی کوئی اقدام ہو جائے تو یہ چھوٹی جماعت ختم نہ ہو جائے پھر یہ بھی ضروری تھا کہ ابھی کوئی کنفرنٹریشن کا معاملہ نہ ہو ابھی کوئی جنگ کا معاملہ نہ ہو تاکہ لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا ایمان کی محنت کرنا آسان ہو جائے تیرہ برس یہ معاملہ چلتا رہا لیکن حجرت کے دوران ہی حجرت کے دوران ہی یہ آیات آ جاتی ہیں سورہ الحج میں کہا گیا آیت 39 میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا تھا انہیں اجادت دے دی گئی ہے جنگ کرنے کی اب تک ہاتھ بندے ہوئے تھے مسلمانوں کے کیونکہ جماعت کو مضبوط کرنا ضروری تھا اور اس کو محفوظ رکھنا ضروری تھا دعوت کے تقاضے پوری کرنا ضروری تھا افراد کی ذہن سازی کرنا ضروری تھا لیکن اب مدینہ میں ایک بیس مل چکا ہے ایک محفوظ مقام آ چکا ہے جماعت بھی مضبوط ہو چکی ہے جان دینے کے لئے بھی لوگ تیار ہو چکے ہیں تو حجرت کے دوران ہی قتال کی اجازت آ گئی اس سے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آگے اور سے میدار یہ بڑھنے والی ہیں اسی سورہ حج میں کہہ دیا گیا آیت نمبر چالیس میں فرمایا کہ جنہیں ہم زمین میں اختدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اللہ کی بڑا ہی نظام کی سطح تک ہوگی وہ زکاة ادا کریں گے مراد ہے زکاة کا پھر سوشل ویلیفیر کا پورا نظام قائم کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے یہ منیفیسٹوں بھی عطا کر دیا گیا کہ مدینہ میں مسلمانوں تمہیں قوت ملنے والی ہے ایک ریاست بھی تمہاری آگے چل کر قائم ہوگی تو یہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہوں گی جس میں اللہ کے احکامات کا نفاظ بھی شامل ہے جنگ کی اگر اجازت دی گئی تو قرآن بتاتا اس کا مقصد بھی یہی ہے سورہ انفال میں کہا گیا آیت نمہ 39 میں وَقَوْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور ان کے خلاف جنگ کرو یہ جنگ اس لیے تاکہ فتنہ باقی نہ رہے فتنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حالات جن میں اللہ کی مکمل عبادت ممکن نہ ہو ان حالات کو بدلنے کے لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا فرمائے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور تاکہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اتدائی نشستوں میں یہ بات سمجھی تھی اولین دور کی وحیم اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اے نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اب اس بڑائی کی نفاظ میں ثبت کے محلے تیہ ہو چکے ہیں ہاتھ بہت روک لیے گئے ہیں اب قتال کی اجازت دے دی گئی اس لیے کہ باطل نظام قائم ہوتا ہے تو چل لوگوں کو مفادات ملتے رہتے ہیں ان مفادات پر ضرب کپڑتی ہے جب حق کا نظام آتا ہے جب ان باطل والوں کے مفادات پر ضرب پڑے گی تو حق کا نظام کو برداشت نہیں کریں گے یوں کانفرنٹریشن لازم ہے یوں تکراؤ لازم ہے اس کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا تاکہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو اور اللہ کا دین غالب ہو جائے یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے جو اس جد و جہود میں ہونے والا ہے ختال کی اجازت آ چکی ہے اور اہل ایمان کو آئندہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے متنبع کر دیا گیا